ہلو گائز اسلام علیکم اور باکم باکٹو میری یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں ہم سب کے مام آپ کو صحت دیں آمین سم آمین آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے آلو زیرہ رائس تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آلو میں نے کٹ کر رکھ دیا تھوڑا سا میں نے اس میں ون ٹیبل سپون پلاو کا مسالہ لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے سابود گرم مسالہ لیا ہے تھوڑا سا میں نے سابود دھنیا لیا ہے فرائیڈ انین لیا ہے حزبزائی کا نمک لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے بلکل تھوڑا سا ایک چھٹکی کے برابر جو ہے میں نے چائنی سالٹ لیا تھا اور باقی جو ہے ہاف ٹی سپون میں نے چکن پاورو لیا تھا ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی جو ہے تھوڑا سا گرم ہوگئی اس میں میں نے آلو دال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ آئل نہیں دالنا ہے اس کے اندر یہ ہم دال بنا رہے ہیں رائس بچوں کے لیے مطلب جو ہے اتنے دا جس میں مسالہ نہیں ہوتا اور بچے جو ہے ازیلی کھا سکتے ہیں اس کو بہت سادہ یمی جو ہے یہ رائس بنتے ہیں آپ اس کو جو ہے علو والے چاول بھی بول سکتے ہیں بسکلی یہ جو ہے زیرا آلو زیرا رائس کے لاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے فرائے پین میں جو ہے فرائے پین کڑھائی میں جو ہے آئل دال کے گرم مسالہ دال ہے ثابت ٹھیک ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے جو ہے پہلے فرائی کریں گے اس کے بعد گول والا دھنیا ہے ثابت دھنیا یہ بھی ہم نے ایسی ایٹ کر دیا اس کو آپ نے نی کرنا یہ ہم نے ایسی ثابت ڈالنا ہے ٹھیک ہے بلکل اس لوگ ہاتھ سے اس کو کرش کر پھر ڈالتے ہیں تو وہ نہیں کرنا ہم نے اس کے ڈائریکٹ ثابت ڈال دیا ہے دھنیا یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے فرائے ہو گیا تو ہر سا گولڈن براؤن ہوگا ہے بلکل فل آنچ پہ نہیں آپ نے ہلکی آنچ پہ جو ہے میڈیم فلیم پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے پکا جل نہیں جائے آپ کو زیرہ اور گرم مسالہ جتنا بھی ہے اس کو ہم نے گولڈن کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنے آلو جو ہے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے اس کے لئے ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ آلو جو ہے اس کو بھی ہم تو سا فرائی کریں گے اچھی طریقی سا آپ نے فرائی کرنا ہے بہت زی زیادہ جو ہے یمی سی ریسیپی ہے بہت زی یمی ہے آپ گھر میں ضرور کریں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ پیکٹ جو ملتا ہے بنا بنا اگر آپ کے وہ ہیں تو آپ بہت بھی ڈال سکتے ہیں اور جو ہے اگر آپ کے باز وہ آویی بلنی ہے تو آپ خود بھی پیاس پیاس کو جو ہے فرائی کر آپ سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ریڈی میٹ رکھی تھی تو پیکٹ والی اس لئے تھوڑا سا ایک چھٹکی میں نے چائنی سولڈ دالا ٹھیک ہے وہ بھی ٹیسٹ کے لئے دالا تھا میرے دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے ہم فرائے کریں گے اتنا اس اتنا فرائے کرنا کہ تیل ہمارے اوپر آجائے دیکھیں ہمارے تیل جو ہے بلکل اوپر آگیا مسالی اچھی گلاس جو آجائے دیکھیں اس کے بات جو ہے میں اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو دھگ دوں گی ٹھیک ہے جب اس کے بوائل آجائے گا اور پھر جب آلو اوپر جائیں اس کے بعد میں اس کے اندر رائس ایڈ کرنے یہ دیکھیں لو فلیم پہ میں رکھ دیا تھا آلو دیکھیں آلو جیسی بن گئی ہے دو ہم نے ہری مرچ دال دیا ہیں ثابت اگر ہم کار کے ڈالیں گے اس کی سپائس جو پانی پانی یہ حساب ہوتا ہے جیسی چاوال ہوں اس سے ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی کڑھائی کے اندر دیکھیں ہم نے میڈیم فلیم پہ پہ پکانا ہے چاوال دیکھیں جب آپ پک جائیں گے تو دم پہ رکھ رکھ چاوال جو ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں آلو زیرہ رائز ریڈی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم اس کو نکال کے میں دکھاتے ہوں کتنے زیادہ یمی ہے اور بہت زیادہ جو ہے لائٹ سپائسی رائز ہیں اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور گھر میں ضرور ٹرائے کر اپنے بچوں کھنائیں بہت یمی سے آلو زیر رائز ہے اور اگر آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا انسٹرگرام پہ تو فالو کر دیں انسٹرگرام کا لنک جو ہے میں دیس